اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں تو سارے خرکر یہ تینہ لوگوں کے حاصل دے رو باباد رو باباد سانو اپنی دعوی میں جی یاد رکھو میں ہے تو جب مصر و چوکازم تو تجھ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہو پینڈ دمونڈا چار سو ایک سب تو پہلے تمام نئے آنوالے دوستانو ریکویسٹ ہے کہ ساڑھے چینل نو سبسکرائب کرو زیارہ زیارہ شیئر کرو اوہ نال لگے ہوئے گھنٹی دے بٹنو دمانا مت بولنا تاکہ ساڑھی ہار نئے مزید آنوالی ویڈیو دو نوٹیفکیشن تو آٹے تک بازہ نہیں پہنچ سکے جی آج اسی تو انہوں لائے کے جا رہے ہیں چوکازم تو چودہ کلومیٹر جنوب والی سائیڈ اس قبرستان دے اندر جیس قبرستان دے بارے فیمس ہے کہ اس قبرستان دے اندر پانچے صحابہ پاک دیاں قبرہ موجود نے اور او قبرستان جڑا اوہ حضرت خواجہ عویس کرنی رحمت اللہ علیہ دے نام تو فیمس ہے تمام حالات و واقعات جانن واسدے تسی ساڑھی ویڈیو نال جوڑے رہنا ہے اور ساڑھی ویڈیو نو بینہ سکیپ کیتے ہوئے ہیں شروع تو لیکے اندر تک ضرور دیکھنا ہے اچھا جیس ٹیم تو سی چوکازم تو مین ملتان روڈ تے سفر کر دے ہو ملتان روڈ والی سائیڈ تے سفر کر دے ہو چودہ کلومیٹر ٹھیک چودہ کلومیٹر تو بعد ایک سائن بورڈ آن دا ہے نصیب پروٹین فارم اور ایستنال ایک جڑا تسی پہلے دیکھ چکے ہو ایک ہور سائن بورڈ لگا ہوایا اس تے بقاعدہ لکھیا ہوایا دربار خواجہ حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ ایتوں بعد تسی اپنا لیفٹ ٹرن لینا ہے اور لیفٹ ٹرن لینا تو بعد تقریبا تو آڈا سفر رہ جائے گا داستو بارہ منٹ تھا جی فائنلی ہی پہنچ گئے ہیں چاک نمبر چار سو چھتی مین روڈ تو تقریبا ہے ہو جاندہ وہ پائن تو سات کلومیٹر جائے سٹم تو تھی مین ملتان روڈ تے سفر کر دے ہو سامنے بورڈ لگا دربار حضرت خواجہ حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ اور اینا دے آج دے جڑے گدی نشینے حاجی میاں فازل پیر آف خگک شریف دے نے اور اسی سب تو پہلے چال کے جڑے گدی نشینے انہیں الملاقات کر دے ہیں انہیں کلو سارا حال حوال لینے ہیں کہ جڑے سکے صحابہ پاکسان اے مطلب کدوں ہجرت کر کے عرب دے ویچوں ایس جگہ تے آئیسان کیڑی صدی دے ویچ آئیسان اور کیوں کر کے آئیسان آیا اسلام دی خدمت واسطے آئیسان یا کسے سفر تے جا رہے سکے اور انہیں انہیں اتھے جڑے سٹے کیتا سکے اے سارا حال والا سی پوچھ دے ہیں سامنے ایک پکوڑیاں سٹال بھی لگا ہویا سب تو پہلے ایسی چال کے انہیں پائی انہیں مل دے ہیں اور انہیں پوچھ دے ہیں کہ اتھے دے جڑے گدی نشین جڑے مطلب ہے دی دے اخبال کار رہے ہیں ایسے قبرستان دی ایسے دربار دی اے سانوں کتھے ملن گے تے انہیں سانوں دسیا کے سامنے ایک مسجد بنی ہویا اے دے قبرستان دے بلکل سامنے چاک دے اندر اے مسجد دے مسجد دے اندر سانوں ملن گے اسی اوٹھوں چال کے اپنا انہیں کولوں حال حوال لماں گے تے اس تو بعد اسی اپنے ایسے قبرستان دے وچھ نال کی سنوں لے کے چلنگے تاکہ ساڑی جڑی انہیں نال نال رہنمائی بھی ہو سکے جڑے اتھے دے گدی نشین نے انہیں نال اسی ملاقات کیتی ہے تو انہیں ساڑی نال ایک بچہ پہ جائے جڑا سانوں ایک زیکٹ جگہ دکھائے گا اور جڑی انہیں ساڑی نال معلومات شیئر کیتی ہے وہ اسی توڑی نال معلومات شیئر کر دے ہیں اور نال نال اپنا قبرستان دے اندر اس جگہ تے بھی جاننے ہیں جائے جگہ تے انہیں صحابہ پاک دیاں قبرہ نے مزار بنے ہوئے نے اور جڑے اے جڑت اسی بورڈ دیکھ رہے سی گے حضرت خواجہ عویس کرنی رحمت اللہ علیہ دا بقول انہیں دے کے اے جڑے صحابہ سان اے مطلب حضرت خواجہ عویس کرنی رحمت اللہ علیہ جڑے سی انہیں دے نال چار صحابی اور ویسان اے جگہ تے آئے سی اور انہیں اے جگہ تے آکے جڑا اوہ سٹے گیتا سی گا اور اوہ کسے سفر تے جا رہے سی گے اور انہیں جڑا بعد ویچے اوہ جگہ نوہ مختصص کر دیتا گیا کہ اے جگہ تے صحابہ پاک بیٹھے سان اور انہیں جڑا اوہ جگہ نوہ آج بھی سیف کر کے رکھیا ہویا لوگ بڑی بڑی دوروں زیارتواستے آن دینے اور ایک اور جڑی اوہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اے جڑا قبرستان ہے وہ بہت زیادہ پرانے قدیم ہیں اور بہت ساری ایسیاں قبرامینے جڑیاں آئی تو صدیوں سال پہلے تھے موجود نے اوہی اسی تانو چل کے اگے دکھانے ہیں موسیقی 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 انہاں کبران وال جاندے ہو جڑیاں صاحبہ پاک دیاں نے رستے دے ویچے تسی بے شمار ایسیاں کبران دیکھ دے ہو کہ ایس طرح لگ دا کہ بہت زیادہ پرانا ہے جڑا کبرستان ہے اور بہت پرانیاں ہے کبرانے کیونکہ یہ جڑیاں کبرانے اٹھے تسی دیکھ دے ہو کہ عام مطلب نورمل جڑیاں کبرانے آج دیاں جڑیاں کبران باندیاں نے انہاں اٹھے ریتا پائی اندی مٹی پائی اندی لیکن جڑیاں اوستو اور دیاں کبرانے پرانیاں کبرانے انہاں دے اٹھے کنکر بجری ٹائپ جڑے کنکر اندے نے روڈ اندے نے او پہ ہوئے نے جیس تو تسی اندازہ لاسک دے ہو کہ اے جڑیاں کبرانے اے کتنیاں پرانیاں نے اور فائنلی اسی اوست جگہ تے پہنچ گیاں جیس جگہ تے صحابہ پاک نے سٹے کیتا سی گا انہاں دیاں کبران آجوی موجود نے او جگہ آجوی موجود ہے واللہ عالم لیکن اسی بحیثیت مسلمان اسی صحابہ پاک دے پیران دے خاک برگے بھی نہیں ہو سکتے اے ما شاء اللہ سامنے تسی دیکھ رہے ہو کہ اے او جگہ جتے حضرت خواجہ عویس کرنی رحمت اللہ علیہ دنال چار صحابہ پاک اور سانے جڑے اتھے بغرض سفر دی مطلب سفر تے جارے سن اور سٹے دی نیت آرام دی نیت دنال اے جگہ تے بیٹھے سان سبحان اللہ ماشاء اللہ دیکھ رہے ہو کہ ساڑے آئی دے جڑے مسلمان ہیں انہاں نے اے جڑی جگہ آجوی بڑی اچھی حالت دنال اے جگہ دی کیر کیتی ہوئی ہے اور سنبھال کے اے جگہ رکھی ہوئی ہے لوگ بڑی دوروں دوروں زیارت واسطے آندے نے منتہ لے کے آندے نے اور اے جگہ تے انہاں دیاں منتہ انہاں دیاں مرادہ پوریاں ہوں دیاں سبحان اللہ امید کر دیں آئی دی ساڑی ویڈیو تاں ضرور پسند آئی ہوئے گی مزید اچھے اچھی ویڈیوز ویکھنوا سے جینا دوستہ نے ساڑے چینل حالے تک سبسکرائب نہیں کیتا ہویا انہاں ریکویسٹ ہے کہ ساڑے چینل سبسکرائب کر لو نال لگے گئے انٹی دے بٹن دبانا مت بولنا تاکہ ساڑی ہر نئی مزید آن والی ویڈیوز ونوٹفکیشن توڑے تک بہت سانی پہنچ سکے تے سانو دو اجازت مل دے ہیں اسی اپنے نمے وی لوگ اندر اللہ نگے بان مل دے ہیں اسی اپنے ویڈیوز مل دے ہیں اسی اپنے ویڈیوز